گالوان کی جو ویر گاتھا ہے ہمارے سینکوں کی یہ ہمارے لوگوں کو بھولنی نہیں چاہیے جیسے ہم رانی جھانسی کی کہتے ہیں مدے لے ہر بھولوں کے مک ہم نے سنی کہانی تھی ہوں لڑی مردانی وہ تو جھانسی والی رانی تھی ہمارے مردوں نے ہمارا جوہر دکھایا ہے بھارت کا جوہر جاہے بیہار سے کوئی پنجاب سے کوئی بنگال سے کوئی یوپی سے ہے کوئی مدراز سے ہر جگہ ہر قدم پھیری راہوں میں ہم بھیٹ اپنے سروں کی چڑھا جائیں گے اے وطن اے وطن جہن سر جہن سر سر پندرہ جون کی رات کو گلبان والی میں جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بارے میں سر ابھی بھی لوگوں کئی سارے کنسپشنز ہیں سر کیا آپ ایک بار پلیس کلیر کر سکتے ہیں کی اگزیکلی کیا ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا دیکھیں مانرہ سوڈر کیا ہوا تھا یہ شیئی جریپنگ ساہب کا جارو کیا بسکتے ہیں اور اس دن جو ویسٹر تھیاری کمانڈر ہے چین کی فوج کا کانان ساہو ساکتو جو کی ویسٹر تھیاری کمانڈر ہے دیبت پر پیٹھ رہا ہے دیبت شیٹیانک ریجن کا بوس ہے وہ اپنے بوس کی چاٹوکاری کا چانتا تھا اور اس نے بھارت کی سینہ پہ آدیش دیئے دیبت شیٹیانک ریجن کا چانتا تھا فائرام سے دہی لیکن فائرام کی بار سے ویسٹر تھیاری کمانڈی لگی گوی تھی چاپو اور چھوڑیوں سے اور دکیلے پتھروں سے مطلب جو باہیا طریقہ جو سٹوڈی جو استعمال کیا تھا جسٹو کیپ ٹو دی لیٹر آف دی اگریبت اس نے یہ کاملے کے آدیش دی بات کچھ اس طرح ہوئی تھی شکریہ کی ایسٹر پاری پیٹ شاہ One بات کچھ سوری آہ 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 ایراد پیپر بھائی اس ساتھ جو چیٹ کی 6 مقنینایز دیلی مربی دیلی اور جو 4 ورط ٹو دیلی اڈ Riley ورط رائی دیلی یہ شتیو کہیں تینہت رہتے ہیں یہ باندھ سے آکے اسران لاکھ کے ساتھ یوتا بیاس ایکسرسائز کر رہتے ہیں عالوات ایکسرسائز کے پارے دیوال ایک 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 مقناز برگیڈ اس مقناز برگیڈ و ہمارے بورڈال کی طرف پہلے کاربار دالوات کی غارٹی پہ پسک رہی اس مقناز برگیڈ اور ایک برگیڈ ہمارے ان کی تصویر مقبنی جونہ و جاندی ایک اینکہ ایک سکر تصویر ایک ایک برگیڈ دیوال ایک سکر تصویر اگر شروع اس دیویشن تھی اس کی تین آتی ہوئی اس نے کرلی بیفسان اور ٹولک بے کولنی کے ساتھ اور اس طرح چیتے جو ہے کہ دب سے ایک بڑا گہرا خطرہ پوچھ کرنے کی کوشش کی جو بھارت بارش نے نئی ساتھ بنایا ہے تارگوپ شعب ٹولک بے روز یہ دو سو پچھوٹ کلویٹر کی ساتھ ہے جو کی بسوار مشکل کے بعد انتیس سال کے بعد بنایا ہے اور یہ تو تھیکس ٹوئی دونی سرکار ہے کہ اس پہ جو دیا نہیں تو پچھلے دس سال پہ کس نے اس پہ دونی نہیں کیا تو ہم نے اپنے کشیتر میں جب یہ ساتھ بنایا ہے تو چین جا ہے اس کو بڑا خطرہ لگا کی ساتھ بھارت کیسے ہم نے کشیتر میں یہ ساتھ بنا رہا ہے اور اس کو اڈھرا کی جو اس کی خانس ٹولک بہرین ہائیوے ہے اکسائی چیت کی تارے کی ترود جانبی ہے اس کو تھاڑا کو دیکھیں ہے چیت پہ پچھلے تیس پرشوں میں جو ہے نہ کیول روڈ نیٹ ورک بڑا ریل ریل نیٹ ورک بنایا ہے ریل نیٹ ورک بنایا ہے ناسا تکویں ناسی ہے کچھ شکاکشیدہ کی دارتی ہے دیپال کے بارڈ میں تکرین آ رہی ہے دیپال کے بارڈ میں چلتی ہے ریل گاڑیوں اور کلاس 50 کلاس 70 کلائے ہیں ہم نے تو کبھی یہ انتیکشن نہیں کریں کیونکہ آپ کے علاقے میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں انزم کے علاقے میں اور سب جانبتے ہیں کس کے لیے چین یہ بنا رہا تھا موری سانکوں پہ یہ دو دیمیشن تاہی ہے ہملاوان ایرانی سے تو کوئیٹ آبیس لی بیٹا وہ جو ہے مارک پہ بہت چھتہ پہ دی ہمیں بہت ہے ہمیں بہت ہے چین نے ہمارے علاقے میں کوئی ساؤگج اندر ایک تمو گاڑ رکھا ہے تو ایک ڈم سے یہ بلکل شرطوں کے برخلاف تھا یہ جو ان کے برخلاف تھا انہوں نے اس کو آگ لگا آگ لگا کے وہ واپس جا رہے تھے تو چین کی فوج نے گھات لگا کر ان پہ بھائشیانہ حملہ کیا آئرن کی روڈز کے ساتھ بیس بال بیٹ جس میں کیل لگے تھے اور پلٹیلی تار وہاں بھی ہوئی تھی اور چاکھوں کے ساتھ پتھروں کے ساتھ انہوں نے قاتل آنا ہندہ اور ہمارے لڑکوں کو بہت چھوٹے پہچائی اور پکڑ کے گھزیٹ کے وہ پار لے گئے اپنی سیما کی ہندہ جب یہ خبر واپس آئی تو جو کمانڈگ آفیسر تھے پلٹڑ کے کلنل، سنتوش، بابو وہ ایک نام اپنی گھاتک پلٹون کو لے کر بھاتک پلٹون بیس لڑکے ہوتے ہیں اور وہ خاص طرح ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ میں بہت ماہر ہوتے ہیں ان کو لے کر وہ خود آگے گا ارے وہ کسی کیپٹین کو کسی میجر کو بھیج سکتے ہیں لیکن دیکھئے پرمپرا ہماری سینہ کی اور بہادری ہمارے کمانڈگ آفیسر کی کمانڈگ آفیسر کی کمانڈل کی رنس ہوتے ہوئے بھی وہ خود اپنے لڑکوں کو لے کر آگے چیک کر گئے اب اس نے دیکھا کہ وہاں تو نارا بینڈ تو کھالی لگ رہا تھا کیونکہ چین چھپے ہوئے تھے اور اس نے چڑھنا شروع کیا پیٹرول پوائنٹ 14 کی طرف جہاں پہ آخری ہمارا پڑاو ہے اور جب چڑھ رہے تھے تو اس نے اگدم سے دیکھا کہ چین کی فوج کا بہت بھاری جمعہ پیٹرول پوائنٹ 14 پہ اکٹھا ہو گیا اور چینیوں نے چلا کر اس کو بولا کہ کہ تم نہیں رک جاؤ تم کیوں آگے آ رہے اس نے بولا میں باتچیت کرنے آ رہا ہوں جس طرح کی فلائگ میٹنگ ہوتی ہے میں باتچیت کرنے آ رہا ہوں تو انہوں نے بولا تم اکیلے آؤ تو اس نے پھر بھی سپیرٹ میں اگریمنٹ کے مان گیا اور اپنے دو جوان لے کے وہ باقی جوانوں کو روک دیا وہاں اور وہ خود آگے گیا جب وہ وہاں گیا تو پانچ منٹ تو باتچیت ہوئی چین کا کوئی افسر آیا پانچ منٹ باتچیت ہوئی اور گالی گلوز اس نے چینیوں نے شروع کر دی اور ہاتھا پائی کرنے لگ اور دیکھتے دیکھتے صاحب ایک دم سے کوئی سو سے زیادہ چینی ٹوٹ پڑے اس ایک کرنل اور اس کے دو جوانوں کے اوپر بری طرح سے اس پہ آئرنڈ روڈ سے یہ کانٹیلی تاروں والے بیٹ سے اور کیلوں والے بیٹ سے اور پتھروں سے بار کیا اور بچارے کو بری طرح سے تینوں کو غائل کر دیا جب گھاتک پلٹون نے دیکھا ان کی آنکھوں کے سامنے کی کس طرح کا گھاتک حملہ چین نے ہمارے کرنل صاحب کے اوپر کیا تو وہ آپے کے باہر ہو گیا ان کے پاس ہتھیار جو تھے ان کو ازازت نہیں تھی بولی چلانے کی تو انہوں نے سنگین چڑھائی اپنے رائیفلوں پہ اور وہ چارج کرتے ہوئے گئے جشمن کی طرح کھون ان کی آنکھوں میں اترہا اور اتنا یہ آکروش میں وہ تھے کہ بڑی جم کے حالانکہ ٹین ٹو ون وہ تیس کے کریم تھے کوئی ڈیڑھ سو دو سو چینی تھے وہاں پہ اور تب ہی انہوں نے غیر پروا کرتے ہوئے وہ اپنے غائل سیوں کو انہوں نے اٹھایا اور اسیوں نے بولا اور نہیں میں وہاں سے پیشے نہیں جاؤں گا مارو ان کو تو اتنے جوش میں جو تھے وہ لڑکے انہوں نے چارج کیا چین نے وہاں بھی ایک تمپو گاڑ رکھا تھا اور ایک جو ہے وچ ٹاور منا رکھا تھا ہمارے علاقے میں دیکھنے کے لئے ہمارے جوان گئے انہوں نے دوسرے تمپو کو بھی آگ لگا دی اور چین کے وچ ٹاور کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیا اور بڑی جوڑ سے جھڑا پھول ہمارے لڑکے آنام کامبیٹ میں بہت ماہر تھے گھاتا کلٹون کے بیار کی اور ہمارے بیہاریوں نے تو انہ کی چھولا کی تو گردن توڑ دیا توڑا کی گردن سناپ ہو گئی وہاں پہ وہ جو ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ ہوئی اور بینٹ سے لگا ہی مار انہیں کے بیٹ چھین لئے انہیں کے وہ سب کر لئے اور جب انہوں نے دیکھا کی چین کی طاقت بہت زیادہ ہے یہاں پہ وہ تو گھات لگا کے بیٹھے ہیں اور ڈائریکٹ حکم ان کو بلے تھے ان کے جرنیل صاحب سے جاؤ زونگ کیوں سے کیونکہ ویسٹن تھییٹر کمانٹر ہے آرمی کمانٹر کے برابر ہیں تو انہوں نے رینفورسمنٹس کلے کوئی اسی آدمی لے کے جو میجر ناکپال تھا بتائے کہ ہمارے سیو صاحب تو شہید ہوگی تو اس کو بہت گصہ آیا وہ اسی جوان لے کے ہمارے وہاں پہ آیا سولہ بیہار سے میجر ناکپال لیفٹن اٹرنل ناکپال جو کی سیکنڈ اٹھ کمانڈ تھا نمبر دو تھا پلٹن میں وہ خود بڑا میدان تب چینیوں نے اور رینفورسمنٹ بلائی اور چار سو ساڑھے چار سو چینی اس علاقے میں پہنچ گئے اور ہمارے لڑکے ایک سکری سی پکڑنڈی پہ جس کی ایک طرف گالوان ندی کا نالا تھا کئی دو سو تین سو فٹ نیچے وہ سکڑی پکڑنڈی پہ وہ لوگ ٹوٹ آئے اس کا ایک ہم کو فائدہ یہ ہوا کہ وہ سارے چار سو چینی گٹے نہیں آسکے پہلے تو چینیوں نے خوب سارے پتھر جما کر رکھے تھے دوکیلے پتھر انہوں نے دوکیلے پتھر پرسانے شروع کیے ہمارے جوانوں کو کافی نقصان پہنچایا جب وہ چڑھ رہے تھے جیسے ایسے ہمارے جوان ان سے گتھم گتھا ہو گئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ سارے چار سو آئے تو انہوں نے بھی رینفورسمنٹ بلائی چودہ پنجاب ہمارے ساتھ انہی کے ساتھ تھی اور ایک 3 میڈیم ریجیمنٹ پلٹن تھی اور ایک فیلڈ آٹینری ہمارے توپ کھانے کی دو پلٹنیاں اور تھی اور ان کے بھی جوان اپنے جو ہے وہ وہاں دھوڑے آئے اور کوئی آپ دیکھئے کوئی دھائی سو بھارتی ہے سینک اور کوئی چار سو ساڑھے چار سو چینی سینکوں کے بیچ میں گھما سان یوں بھی شروع ہو گیا بینٹوں سے جو سکھ سردار تھے ہمارے اپنی کرپان لے ایک سپاہی گرتے سکھ تھا حجاب ریجیمنٹ کا کوئی 21 سال کی عمر تھی بیچاری کی لیکن اس نے کوئی چار چینیوں کو لے کے مارا اور وہ اس پر ٹوٹ پڑے چار اور اکیلے وہ چال سے بھڑ گیا اور اس نے دو کو تو اٹھا کے دیچے پھیکا دو اس پر اور لٹک رہے تھے ان جو بھی دیچے پھیکا اپنا سنکلنٹ ہو گیا وہ بھی دیچے گرا ایک پتھر کوئی 50-60 فٹ پہ جاتے وہ رک گیا اس کا جو فال ٹوٹ گیا وہ کافی چوٹ لگی تھی پھر بھی اس نے پگڑی باندھی اور شیر واپس لڑائی میں کود پڑا اور اپنی کرپان سے اور دشمنوں کے ہی آئرن روڈ چین کر اس نے کوئی بارہ چینی مار رہا ہے ایک سردار نے بارہ چینی اور اسی طرح ایک سرندر سکھ تھا اس نے دشمنوں کا کٹی لے تار والا بیٹ چینہ اور ایسی مار ماری کتنے چینی مار ڈالے اور اس نے جوش میں جب ہمارے لڑکے ڈھائی سو آ گئے سردار آ گئے اور ہمارے جو بچارے تم بھی وہ پہنچ گئے بیہاری تو تھے ہی پہلے وہاں پہ یہ لوگ کے آنکھوں میں خون اتر آئے یہ ٹوٹ پڑے وہ ساڑھے چار سو چینیوں پہ اور خدیر بیا ان کو ساب وہ ہمارے بارڈر کا علاقہ تو کیا ان کے علاقے میں جا کے خدیر کہ ان کو چیز کرتے کرتے پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ نالا بینڈ پہ چینیوں نے جو ہے ایک ہمارے جو گلوان ندی پہ ایک باند بنا دیا تاکہ اس کا پانی روک دیا تھا کس لیے روکا تھا تاکہ جو ان کے ٹینک جو سکری گلوان بھاٹی ہے وہ پانی کے چلتے اس میں چل نہیں پا رہے ہیں تو حملہ کرنے کے لیے ٹینکوں کا راستہ بنانا ضروری تھا تو انہوں نے پانی میں باند بنا دیا گلوان ندی ارے اس تھنڈے برف تھنڈے پانی میں آئیس ملت پانی میں ہمارے جوان رات کی سرلی میں خود پڑ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے وہ ڈیم کو اکھاڑ پہ اکھاڑ پہنے وہ باند تو کتنے میں کتنوں کو ہائپو تھرمیاں مطلب تھنڈ کے مارے وہ بچھارے تھنڈ سے مرے لیکن وہ بچھلے پہنے اور انہوں نے ایسی حدیری حدیر بیا دشمن ہو چھوٹے 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 اور ہمارے نمبے چھوڑے سردار ان کو دیکھ کے ہی اور ان کی اچھی خاصی پتیابی گالیاں سن کر رہی ہیں چینیوں کا تو حوصلہ پست ہو گیا بڑھیں سولاں لا شے باپس کاری ہیں چھٹ و ش شat אני decades وہاں پہ چینیوں دن کھولنا پڑا اتنے اس bạn مر گئے تھے ان کی بھی آگئے اللہ ہیلیکاپٹروں کے چکر لگنے شروع ہو گئے کئی لوگوں کو بھائی آن سپورٹ فرسٹ ایٹ دینی شروع کی دو چینی کمانڈر آئے مرسیڈیز کاروں میں ہمارے افسر کبھی فارورڈ ایریا میں کاروں میں نہیں گھنکے وہ جیپ جنگل کیونکہ لڑائی میں لڑنے کے ویقل ہے لیکن چینی کمانڈروں کی آئے کہ وہ بڑے مرسیڈیز کار چمکتی کاروں میں آئے دیکھنے کیا ہو رہا ہے ہیران ہو گئے دیکھ کر ہمارے دائی سو بھارتیے جوانوں نے اسا نے چار سو چینیوں کو خدیر دیا تھا وہاں سے اتنے سارے مان ڈالے تھے ہیل گئے وہ ہیل گئے ہیل گئے اور اگلے دن سا پھر انہوں نے باتچیت ہوئی یہ ہوا اور پھر وہ تھوڑا انہوں نے کیاپ دیا اور دیکھیں ہم نے تو سب بھارت کی فارت جھوٹ نہیں پتی ہم نے سچ کہا کہ ہمارے ایک کرنل صاحب اور بیس جوان شہید ہیں بلکل ایک شکل مار پہ انہوں نے چھہالیس کو مارا ہے چین کی بلکل اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے سی آئی این امریکہ کی خفیہ ایجنسی میں یہ جو آدیش تھے حملہ کرنے کے لیے بھارتیوں پر یہ سیدھے سیدھے ڈیریکٹ جو ہے یہ جنرل زاؤ 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 کیو سے آئے تھے جو کی ویسٹر تھییٹر کمانڈر ہے آرمی کمانڈر ہے چین گات کے بردے دیکھیں چین کی حالت خوش ہواس اوڑ گئے اس ایجنس سے چل ملا گئے وہ لوگ ابھی تک انہوں نے یہ نہیں بتایا ہے کہ ان کی کتنی قیشلٹی ہویا جو پی ایلے کے ریٹائیڈ سپاہی ہیں آج وہ بہت آکروس تھے دیکھیں چین ہے کومنیس سرکار اسے جنرل کی لاشوں کی کوئی پرواہ کیونکہ ان کے چلتران ہیں وہ تو بیجنگ کے سانگ نان آئی میں رہتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کو مرد میں بھیج دیتے ہیں اور جب سپاہی مر جاتے ہیں اس کی لاش کی قدر بھی نہیں کرتے کوئی عزت نہیں بکشی جاتی جیسے ہماری تیرہ میں بکشی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک بیوروکریکٹک فوج ہے ایک بیوروکریکٹک فوج بن گئی پہلے بہت اچھا لڑتی تھی یہ بیالیس سال سے یہ فوج لڑی دیگی یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور پھر چین نے پہلے تو پاکٹ کا جھانسہ دیا بائیس تاریخ کو پھر سے کور کمانٹر کے بیچ بات چیت ہوئی لیکن اب چین کی بڑی بیشتی ہو چکی تھی شی جنگ صاحب کی بڑی کنڈی کٹ گئی تھی ناں کٹ گئی تھی ویسے تو ان کے بھرڈے کا توفہ دینا چاہتے تھے جنرل سان لیکن جنرل ساؤ اور جنرل ساؤ تو اب انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک انجسٹس سے مس گئی ہوگی اور وہ وہاں آڑ گئے تو یہ دیکھئے بہت خطرناک بوڑ لے لیا ہے اس پورے نے ہم ابھی بھی بات چیتے ہیں کیونکہ ہم بے وجہ جنگ نہیں چاہتے لیکن اگر ہم نے بے وجہ چھیڑے بے وجہ تن کرے ہمیں جینے نہ دے آ کے ہمارے علاقے کو کبجہ کرنے کی کوشش کرے اور پھر گھاتک وار کرے دیکھئے بھارت اور چین کے بیچ میں 1993 1996 ڈوہزار پانچ ڈوہزار پندرہ کی سندھیاں ٹھیک ہے چیتے یہ سب تباہ کر دی ہمارے ایک کرنل اور بیش جوان مار کر پندرہ سولہ کی رات کو ہماری طرف سے یہ جو سندھیاں ہیں اب پوڑے کچھلے دان میں ڈالی جا سکتے ہیں اور ہمارے سینئر کمانڈر چیف آف ڈیفن سٹاپ آرمی چیف ہتیادی نے کلیر آدیش دے دیئے ہیں ہمارے لڑکوں کو کہ اگر چین ایسی حرکت دوبارہ کرتا ہے تو فائرہ آمس کا استعمال کرنا اب چین کو بہت خود ثمج سے چلنا ہوگا کہ یہ کوئی گھڑے گڑیا کا کھیل نہیں ہے یہ کیول ڈھککہ مکی کا کھیل نہیں ہے اور جو ان کو بہت عادت ہو گئی ہے نون کانٹیک نون کائینیٹک وارفیر کی یہ جو ہے ان کو سودہ بہت بہت خودنا پڑے گا اور بھارت بلکل سہن نہیں کرے گا بھارت کوئی چھوٹا موٹا دیش نہیں ہے جسے آپ بھولی کر سکتے ہیں جس کو آپ سمتا سکتے ہیں آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور یہ 1902 کا بھارت مت سمجھنا بلکل ابھی کتائی تو سار میں یہ کہانی ہے ہمارے بہادروں کی گالوان کے بہادروں سر 1980 سے لے کر آج تک 20 راؤنڈ آف ٹاک سے اوپر ہو چکے ہیں اور پانچ تقریبا پیس ان ٹرانکولیٹی اگریمنٹس بھی سائن ہو چکے ہیں اس کے باوجود جو ہے چائنہ ایسا کرتا ہے سر کیا ہم ریلی ٹاکس پہ ریلائے کر سکتے ہیں دیکھئے 23 راؤنڈ آف ٹاک ہو چکے ہیں سپیشل ریپریزنٹیٹیوز کے بارڈر کا سمجھوتا کرنے وہ کہہ رہے ہیں ہماری پرسیپشن میں لائن آف ایکشن کنٹرول یہاں ہے ہم نے کہا سب یہاں نہیں یہاں پہ ہے لیکن آپ اگر کاملہ سنوے ہم نے کیونے یہ مان کری کہ سب ہم کو جو نقشے ہیں وہ تو ایکشینج کریے کہ یہ ہے یہ ریکھا آپ کی آپ کی سمجھ میں ہے کدھر زمین پہ تو بتائیے تاکہ پھر باتچیت ہو نا یہ فیصلہ سلجھایا کیسے جائے ابھی تک 23 سال ہو گئے چین نے نقشے نہیں تیز راؤنڈ آم میٹنگ کے بعد نقشے نہیں چاہتے یہ بہانا چاہتے ہم سے لڑنے کا آپ چین سے نہ کسی کو جینے دو گے تو دنیا آپ نے دنیا بھر میں کووڈ پھیل آیا ہے کووڈ چین کی بیماری ہے وہ خان سے وائرس آئی ہے پوری آپ نے کوئی 9 ملیون لوگوں کو سنکر بیت کیا ہے کوئی 8 9 لاک سے زیادہ تو لوگ مر چکے ہیں یہ سب چین کی بیلیون ڈالر کا آپ کو فائدہ ہے مطلب 60 بیلیون کا imbalance کی کہ ہم چلے جائیں اور آپ ہم کو لات مارے آپ ہمارے جوان شہید کر دیں یہ کوئی بجاک ہے کیا صاحب بزنس as usual چلتا رہے گا ایسا تھوڑی کہ چلے گا اور اب تمہیں خل سمائے آگیا ہے کہ بہت دس سال سہلے سے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے لوگوں کو چین کے سامان کا بہش کار کرنا چاہیے ہمارے یہاں ہمارے لڑکوں کو نوکریاں ملیں ہماری اندسٹریز کھڑی ہوں چین ڈببنگ کر کے ختم کر رہا بھارت کی اندسٹری کب ہم اپنے آتما جو ہے ہمارا جو جو سیلس ریلائنس کیسے آئے گی جو آتما نربرتہ کیسے آئے گی اگر ہم چین کا ہی کھریدتے رہیں گے چین کا کھاتے رہیں گے تو سام پھر یہ چلے گا نہیں ہمارے لڑکوں کو نوکریاں نہیں ملیں اور آج سب سے زیادہ ملائمیٹ کی ضرورت ہے اور ہم ملائمیٹ دے رہے چین میں اور چین ہمارے لوگوں کو مار رہا ہے تو ہم کو بہشکار کرنا چاہیے جیسے دیکھئے ہمارے لڑک کے لڑکے سونم وانچک صاحب نے کہا ہے کی بائی کارو بہشکار کرو آپ جانتی ہے اور اونا چل پردیش کے ہمارے بچے کہہ رہے ہم نہیں کھریدتے چین کھریدتے چین کھرید تک ٹاک سے بہتر جی نہیں بہتر یہ تو صاحب ہم کو بھی چین کو سکھانا پہتا آپ منافہ خوری نہیں کر سکتے ہمارے لوگوں کو مار کر سر پھر آپ اس incident کی لائیت میں ہمارے ویر جوانوں کو سر آپ کیا ایک میسیج کنوی کرنا چاہیں گے سب سے پہلے میرے ویر جوانوں کو سر تیس سال میں نے اس دیش کا نمت کھایا ہے میں ہر لڑائی کی مدان میں رہ چکا ہوں آدھی سروس میری لڑائی میں لڑتے لڑتے گئی میرے اپنے بڑے بھائی ساب 1965 کے یود میں شہید ہوئے تھے 23 سال کی اگلے سال میں بھرتی ہو گیا تھا لڑائی کیا ہے لڑائی کا انجام کیا ہوتا ہے ہم سے زیادہ کسی کو نہیں مالی اس لئے بہت آکروش آتا ہے جب کئی گھتار جو اس دیش کے ہیں وہ سناتے ہیں بھوت پور سینکو کو کی آپ کیوں اکسا رہے ہم کہہ رہے ہیں دیش کے آتما سمبان کی رکش کرو جیسے ہمارے جوانوں نے کیا ہے ہمیں اپنے جوانوں پر پورا بھروسہ ہے ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہماری چھاتی چوڑی جب بودی جی گئے لگا آفیس میں بیٹھے بیٹھے ہوسلا آفزائی نہیں کری جوانوں کی موقع پر ہائٹ پر جا کے ہمارے یونٹوں میں گئے بچوں سے بات کری جو سینکو گھائل ہیں ان سے ان کے ہاتھ پکڑے پیر تھپ پائی تو ایک تو یہ ہے میرا ان کو یہ ہے کہ دیش کی عزت آپ کے ہاتھوں میں کوئی سوال نہیں ہے دیش کی عزت پہ آنچ بھی آیا ہماری جو ماتری بھوبی پہ آنچ بھی آئے دیش کے لوگوں کو میرا احوان ہے کہ آپ دیش کی سشستر سناوں کے پیچھے رہی آپ کو نہیں لگ نا یہ جو کائرت پور ہم سن رہے ہیں چین 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 نہیں نہ 1962 بھارت ہے اور آپ نے دیکھ لیا پہلی چیز کا نتیجہ اگر ہمارے بیس گئے تو کم از کم چھ آلیس گئے اور میری انداز میں کہی جیادہ گئے چاہتا چاہتا ہوں کہ میرا احوان ہے دیش کے لوگوں کو کہ آپ جوٹ ہو کے ہماری سنا کے پیچھے ہو جاؤ بہشکار کرو چین سامان کا بچان لو کساب ہم ہاتھ میں لگائیں گے چین ہم دو روپے پانچ روپے دس روپے ایک سنا دیں گے لیکن بھارتی چین بچوں پیچھے مُن کے مت دیکھنا آپ کے پریواروں کو ہم سامان لیں گے ہم ہے نا ہم ہے ٹھیک ہے اور ایک اور میسیج ہم پوری دنیا کو دینا چاہتے بھارت کوئی چھوٹا موٹا دیش نہیں اس کے ساتھ مجاک سمجھ لڑائی کرنا بہت بھاری گلتی ہوگی آپ بہت کر رہے ہو گیا چین کی ہفرہ تفری ہو گئی ہے جو پہلی جڑپ ہوئی ہے جب ڈون کائیڈیٹک ڈون کانٹیٹ سے کلوز کانٹیٹ لڑائی ہو گئی 15 16 کی رات ٹھیک ہے صاحب ہل گئے پاکستان کی فوج کو مدد کے لیے بلا رہے ٹیررین کو مدد کے لیے بلا رہے گا ڈون سی بلا رہے بلا رہے سال ہو گئے اس فوج کو لڑے لیکن آپ اگر بے وزا لڑائی تھوپیں گے آپ کو لینے کے دینے پر جائیں گے بھارت کو چھڑنے کی بے وزا چھڑنے کی گلتی مت کرنا یہ ہمارا آپ سے آگ رہ ہے سو آئیو آپ جو گلت فہمی میں مت رہے چین کے جو فارن منیسٹری کے کہہ رہے تھے انڈیا شوڑ نوٹ دو سٹریڈیج میس کلکولیشن ہم نے تو نہیں کری کم رات کو کس نے جانے لی ہے آپ نے لی اور ہم کو بچا میں کارا آئی کرنی کرنی میس کلکولیشن تو آپ کڑی چکے ہیں ساب آپ کیا کلکولیشن کی بات کرنے آپ نے سمجھا کہ بھارت کو لات مارے گی اور بھارت آپ کا تھوکہ چاٹ لے گا نہیں چاٹے ساب بہت سواب امیان دنیا کے فلیپین جیسے چھوٹے دیش ویتنا جیسے چھوٹے دیش انڈونیشیا ملیشیا اتیادی ہم سب کو کہنا چاہتے ہیں آپ دریے مت آپ دیکھئے ہماری برابری کا ہم اس کا مقابلہ کریں بہت ویتنا گیری ہر جگہ دکھا رہا ہے بھارت سکشم ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جاپان ہمارے ساتھ جو ہے ڈیو ایکسرسائز کر رہا ہے جاپان کے لوگ ہمارے دوست ہیں ویتنایم کے لوگ ہمارے دوست ہیں ملیشیا ہیڈونیشیا کے لوگ ہمارے دوست ہیں فلپینز کے لوگ ہمارے دوست ہیں آسٹریلیا امریکہ فرانس اسرائیل اور روس بھی ہمیں ہاتھیار دے گا ہم اکیلے اکیلے نہیں ہے اکیلے آپ ہیں جو کرونا کی جو آپ نے گفٹ دیا ہے پوری دنیا کو پوری دنیا آپ سے پریشان دیشوں نے ڈیمانڈ کریے کی آپ کے خلاف انکوائری ہو کرونا کو لے دیکھو جی سفا آپ اکیلے پڑے ہیں اس طرح اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دادا گری آپ کریں گے اور پوری دنیا بھے سے تھر تھر کھاپے گی کیونکہ آپ ڈون کانٹیکٹ ڈون کائنیٹک وارفیر کرتے ہیں تو ڈون ڈون آپ کا ڈھرہ رہ جائے گا کائنیٹک ہو گیا تو سب لینے کے دینے پر جائیں گے چور طرف آپ گرے ہم نہیں آپ پاکستان کو اکسا رہے ہیں آپ نیپال کو اکسا رہے ہیں آپ ہر بھرسا کوشش کر رہے ہیں ہم کو چوٹ پہنچانے کی ہم یون سیکیریٹی کاؤنسل میں نہیں جانے دے رہے پاکستان کو ہتھیار دے رہے ہیں پاکستان کو ٹینک بیزائل ایرکراف سب مرید دے رہے ہیں تاکہ ہمیں تنگ کرے ٹھیک ہے پاکستان کو اکسا رہے ہم سے لڑے آپ کی تو پتلون ڈھیلی ہو گئی ایک جھلپ میں پاکستان کو بلا رہے پاکستان بچائے گا ان کو صاحب یہ ایسا ہے کہ اب سمایہ آگیا ہے کہ ہم بڑی صدرطہ سے اپنے دیش کی رکھشا کریں جیسے میں نے کہا ہم بے وجہ جن نہیں چاہتے لیکن اگر ہمارے پہ کوئی جن تھوپے جیسے پردھام منتری جی نے کہا اگر شری کرشن کو منتری بجانی آتی تھی صدرشن چکر چلانا بھی بہت خوبی سے آتا رہے مہا بھارت ہم نہیں کر رہے آپ ہمارے پہ تھوپ رہے آپ تھوپ رہے اس کا خمیاجہ بہت برا ہوگا سب کے لیے برا ہوگا لیکن اگر آپ سمجھتے کہ آپ بچ جائیں بغیر چوٹ کھائے تو آپ غلط فہمی کریں سر یہی بس thank you so much for your time صرف last میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے گالوان کے جو ید پہ گالوان کی جو ویر گاثہ ہے ہمارے سینکوں کی یہ ہمارے لوگوں کو بھولنی نہیں چاہیے بلکل انہوں نے جو بلدان دیا ہے جو شجاعت ہمت دکھائی ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں شہیدوں کی مزاروں پر لگیں گے ہر برس میں وطن پہ بٹنے والوں کا یہی باقی نشاں ہوگا یہ نشاں یہ امیت نشاں ہو اسے جانے مط بیجے ہم نے ایک پریزنٹیشن بنائی ہے جو ہم جلد ہی یوٹیوب پہ ڈالنے والے ہیں آپ پلیز اسے دیکھئے تاکہ کوئی درشکوں کو بولیے کہ وہ شیئر کریں اس ویر پھیلائیں اس کو ہمارے جو چاٹوکار جو چین کے چاٹوکار اس دیش میں پھیل رہے ہیں وہ اس کو دبانے کی کوشش نہ کریں اسے کارپیٹ کے نیچے کالین کے نیچے اس ویر گاتھا کو دبانے کی کوشش نہ کریں یہ ویر گاتھا ہر بچے کے مو پہ ہونی چاہیے جیسے ہم رانی جھانسی کی کہتے ہیں مدلے ہر بولوں کے مک ہم نے سنی کہانی تھی پنجاب سے کوئی بنگال سے کوئی یوپی سے ہے کوئی مدراز سے ہر جگہ ہر قدم تیری راہوں میں ہم بھیٹ اپنے سروں کی چڑھا جائیں گے اے وطن اے وطن یہ آواز اس دیش سے آ رہی ہے آپ پلیز جو ہم نے پریزنٹیشن بنائی ہے گلوان کے یدھاؤں پہ بچے تک پہنچانے کے لئے یہ مرہ بندی ہے جائے رہا 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 جائے